احمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا سمنگلنگ کرنا کہ یہ حرام ہے یا سمنگلنگ کا سمان استعمال کرنا حرام ہے سمنگلنگ کرنا حرام نہیں ہے نہ اس کا سمان حرام ہے نہ اس کا استعمال حرام ہے لیکن ملک کا نقصان ہے ملک کا نقصان دشمن کر سکتا ہے خیرخواہ یا محب بے وطن نہیں کر سکتا اس لئے حدیث ہے اگرچہ لوگوں نے بعض حضرات نے کلام فرمایا کہ حب الوطن منال ایمان کہ وطن کے محبت ایمان کا حصہ ہے تو کیا ہم اپنے وطن کو نقصان پہنچائیں گے ہر وہ چیز جو ہمارے وطن کو نقصان دے اس کو خدا کیلئے نہ کریں چاہیے اجازت بھی جائے گورنمنٹ پھر بھی نہ کریں جسے آپ کے وطن کا نقصان ہے تو جب وطن کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر آپ کیسے وہ کام کریں گے اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ڈالر خریدنا ڈالر خریدنا جائے دے ڈالر بیچنا بھی جائے دے اس کا رکھنا بھی جائے دے لیکن اس وقت جس کنڈیشن میں ہم ہیں پاکستان اس میں ڈالر کا خریدنا وطن کی تباہی ہے وطن کی بربادی ہے وطن کی دشمنی ہے وطن کا نقصان ہے کون محبت وطن ہوگا کون ہوگا ایسا جو نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکے حج بھی کرے اور وطن کی دشمنی نہیں کرے اس وقت ڈالر خریدنا جتنا خریدیں گے اتنا وطن کا نقصان ہے جتنا خریدیں گے اتنا وطن خسارے میں جائے گا جتنا خریدیں میں اتنا وطن کا روپیہ نقصان میں جائے گا ڈی ویلی ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گی اس کے حیثیت تو کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کا نقصان کریں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاہوں پر کلھاڑی ماریں اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کی دشمنی کریں کون دشمن ایسا کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں درخواست بھی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے اس پیغام کو پھیلا دیں اس وقت ڈالر خریدنا اپنے وطن کے ساتھ دشمنی ہے اپنے گھر کو آگ لگانا ہے اپنے وطن کو غیروں کے حوالے کرنا ہے اپنے وطن کو دشمنوں کی گود میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں خدا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے ڈالر ضرور خریدیں لیکن اس وقت نہ خریدیں یہ جائز ہے لیکن اس وقت جائز نہیں ہے اس وقت وطن کے دشمنی جو کرے گا قیامت کے دنوں مجرم ہوگا ایسا وطن جو کلمہ کی بنان پر بنا ہو اس کی دشمنی کر کے آپ کو ملے گا کیا میں پیغام دیتا ہوں پر بھائیوں سے پر بہنوں سے ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں خدا کیلئے اس پیغام کو پھلیں اس وقت ڈالر نہ خریدیں بلکہ واپس کریں پیسے کو احمد دے پیسے میں کاروبار کریں نہ کریں کام ڈالر میں نہ خریدیں ڈالر نہ رکھیں ڈالر جو رکھتے ہیں وہ دشمنی کرے گا اللہ اسے دشمن اسے مارے وطن کو محفوظ فرمائے